دناوی موسم میں دیش کے تمام دگج شہر در شہر سیاسی دورے کر رہے ہیں کہیں اڑن کھٹولے پر تو کہیں لاکھوں کی کار کے کافلے کے ساتھ سیاسی منجمع جو سجانہ ہے اس کے لیے ان کے قدم زمین پر نہیں پڑتے اور وہ ہو بھی کیوں نہ بھلا لاکھوں کرونوں کے مالک جو ٹھہرے لیکن ٹھہری چناوی موسم میں ان سیاسی دگجوں کے ٹائر پنکشر ہو گئے ہیں مطلب ان دگجوں نے جو اکوت دھن دولت کا بیورہ سوپا ہے وہ بے کار یعنی بغیر کار کا ہے دیکھیں دیش کے دگجوں کے پنکشر ٹائر کا حال دگج نیتاؤں پر لکشمی کی مہمہ اپار نیتاؤں کے پاس سونے چاندی کی بھی ہے بھرمار بینک بیلنس کے نام پر کروڑوں روپیو کا امبار لیکن دیش کے دگجوں کے پاس نہیں ہے ایک ادد کار چناوی موسم میں یہ بھی کسی مزاک سے کم نہیں خبر دیش کے کروڑوں گوتروں کو حیران کرنے والی ہے جو نیتا ریلی اور چناوی سفاؤں میں اڑن کھٹولے سے ہی جنتا جناردن کو درشن دیتے ہیں جو زمین پر چلتے بھی ہیں تو دیسی ویدیشی مہنگی مہنگی کاروں کے لمبے کافیلے کے ساتھ اگر آپ کو کہیں کہ نیتاؤں کے پاس اپنی ایک ادد کار نہیں ہے تو ایک بارگی شاید آپ کو بھروسہ نہیں ہو لیکن یقین مانیے یہ سچ ہے کیونکہ دیش کی سب سے بڑی پارٹیوں کے سب سے بڑے سپہ سالاروں نے اپنی سمپتی کا جو بیورہ سوپا ہے وہ بیکار بیکار مطلب بغیر کار جہاں نہ سونیا کے پاس اپنی کار ہے نہ رہل اور نہ ہی موڈی کے پاس کیوں چوک گینا اور نہ ہی مہاراس کے شطرپ شرط پوار کے پاس ابھی تو آگے چوکانے والے ان دگجو کی پوری فہرست ہے بس آپ دیکھتے جائیے دگجو کی اس فہرست میں سب سے پہلا نام ہے دیش کی سب سے طاقتور مہیلا کانگریس اتھیکٹ سونیا گاندھی کا دنیا کے امیر نیتاؤں میں باروے پائیدان پر ہیں ہوای یاتراؤں کے لیے سرکاری پلین اور ائر فورس پلین کا استعمال کرتی ہیں سفر کے لیے سفاری اور ایم بیزڈر ان کی شان کی سواری ہے لیکن ان کے پاس اپنی ایک ادت کار تک نہیں ہے سونیا گاندھی پر لکشمی کتنی مہربان ہے وہ سچ بھی جان لیجی سونیا گاندھی ادھکش کانگریس کل سمپتی ایک کروڑ 37 لاکھ روپے لیکن سونیا بھی بیکار یعنی بغیر کار کی ہیں سونیا کے بعد بات کانگریس کے اگہوشید پی ایم امیدبار اور کانگریس اپا دھکش راحل گاندھی کی شہر در شہر دورے کے لیے راحل دھائی لاکھ روپے پرتی گھنڈے کی گرائے والی پرائیوٹ جیٹ کا استعمال کرتے ہیں دو کروڑ کی یو ایس وی لینڈ روور میں سفر کرتے ہیں لیکن یہ بھی بیکار ہیں ان کے پاس بھی اپنی لاکھ روپے کی نینو تک نہیں ہے راحل گاندھی اپا دھکش کانگریس کل سمپتی دھائی کروڑ روپے راحل بھی بیکار ہیں کانگریس کے دگچی نہیں بی جے پی کے مہارتھی بھی بغیر کار والے یعنی بیکار ہیں اور ان بیکاروں کی لسٹ میں سب سے اول جو نام ہے وہ ہے بی جے پی کے پی ایم امیدبار نریندر موڈی کا کہنے کو موڈی کروڑوں کی بلٹ ٹروف کار میں سفر کرتے ہیں اسکورپیو اور سفاری میں سفر کرتے ہیں لیکن کہنے کو ان کے پاس بھی اپنی کوئی کار نہیں ہے کل سمپتی ایک کروڑ 33 لاکھ روپے موڈی کے پاس بھی نہیں ہے اپنی کوئی کار سماجبات کے پوروڈھا کے گھر میں بھی ذرا جھاک لیجئے سرکاری آنکھڑوں کے مطابق کہنے کو نیتا جی 2 کروڑ 36 لاکھ روپے کی چل اچل سمپتی کے مالک ہیں لیکن نیتا جی کے ہوایی آتراؤں کا خرچ بھلے ہی لاکھوں اور کروڑوں میں جاتا ہو لیکن یہ بھی کہنے کو اپنی ایک ادت کار سے محروم ہے کار ہے بھی تو پتنی کے نام پر محض 17 لاکھ روپے کی ٹویٹا کیمری مولایم سنگھ یادم ادھکش سماجباتی پارٹی کل سمپتی 2 کروڑ 36 لاکھ روپے مولایم بھی کار سے محروم ہے بیکار والے کروڑ پتی نیتاؤں کی فرس میں ایک اور دگج ہے انسی پی سپریمو شرط پوار 32 کروڑ روپے کی کل سمپتی کے مالک پوار صاحب کے پاور سے بھلا کون باقیت نہیں ہے لیکن سب بیکار کیونکہ ان کے پاس بھی نہیں ہے اپنی ایک کار شرط پوار ادھکش انسی پی کل سمپتی 32 کروڑ روپے پوار کے پاس نہیں ہے کار حیران کرنے والی بات تو یہ بھی ہے کہ یوپی سرکار کے سب سے امیر منتری کملنات بھی کہیں تو قریب قریب بیکار ہی ہیں کیونکہ 263 کروڑ روپے کے مالک ہے کملنات صاحب لیکن کار کے نام پر ہے محض 2 لاکھ روپے کی ٹاٹا نینو کملنات یوپی کے سب سے امیر منتری کل سمپتی 263 کروڑ یوپی کے ایک اور دگج اور دیش کے رکشا منتری ایک اینٹینی صاحب کے پاس بھلے ہی اقود طاقت ہو ایک اشارے پر سینہ کے جوان قدم تال کرتے ہوں لیکن کار کے نام پر یہ بھی بیکار ہیں ایک اینٹینی رکشا منتری کل سمپتی 37 لاکھ روپے اینٹینی بھی بیکار ہیں اب ضراباد گھوٹالو کے راجہ اے راجہ کی کہنے کو راجہ ساحب پردیش کے ٹیلی کوم گھوٹالے میں کروڑوں روپے کے وارے نیارے کرنے کے الزام لگے ہو لکشمی کی اسی موہمائیہ میں منتری پت بھی گوایا ہو لیکن یہ بھی ساحب بیکار ہی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی نہیں ہے اپنی کوئی کار یہ راجہ ٹی ایم کے سانسن کل سمپتی ایک کروڑ 42 لاکھ روپے راجہ کے پاس بھی نہیں ہے کوئی کار یہ لیسٹ یہیں خط نہیں ہوتی ابھی تو کئی اور دگج ہیں جن کے دھن دولت کے آنکڑوں کو دیکھ کر بھالے ہی آپ کی آنکھیں چوندیا جائے لیکن کہنے کو دیش کے یہ تمام دگج بیکار مطلب بینہ کار کے ہیں اب نتاؤں کی اس جماعت کے حران کرنے والے اس خلاصے پر خوشی منائیں یا اچرہ جتائیں لیکن سرکاری آنکڑوں میں تو سچ یہی ہے بھائیہ اسے بھلے ہی ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں شکیل انبر انڈیا نیوز